بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب گھر آفے سے ہوں گے اچھا میرے باڑیوں اور بہنوں آپ کو مدینے والے بابا جی تو یاد ہوں گے یہ والے جو کہ کافی وائل ہوئے تھے اور اللہ پاکرہ ان کو بہت زیادہ آپ سامنے کے عزت سے نواز ہے ابنا ان کے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائل ہے جس کے اندر یہ دم درود کر رہے ہیں اور دم کرنے کے بعد آپ سامنے کے معافضہ بھی سوال سے لے رہے ہیں چاہے لوگ ان کو خود دے رہے ہیں یا پھر وہ لے رہے ہیں مطلب کہ ہر دم کے اوپر سو پہ یا پانچ سو پہ نا وہ معافضہ اس وائل سے لے رہے ہیں اس کے بعد کافی سائل لوگوں نے ان کے اوپر تنقید کی کہ بابا جی نے اب بزنس شروع کر دیا ہے بابا جی نے کاروباہ شروع کر دیا ہے بابا جی نے جہاں وہ اس وائل سے مشہور ہونے کے لیے سارا کام کیا تھا یعنی کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹے زمان لگانے شروع کر دیئے اس کے بعد کافی سائل لوگوں نے ان کے اوپر تنقید کی کہ بابا جی نے اب بزنس شروع کر دیا ہے بابا جی نے کاروباہ شروع کر دیا ہے بابا جی نے جہاں وہ اس وائل سے مشہور ہونے کے لیے سارا کام کیا تھا یعنی کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹے زمان لگانے شروع کر دیئے اور مجھے سب سے زیادہ حیرانگی ایسے لوگوں پر آئی جو انجینر صاحب کی تصویر لگا کر اس بابا جی کو ایکسپوز کر رہے ہیں یعنی کہ اس بابا جی کا لگا رہے ہیں کہ یہ بابا جی بزنس کھول لیا ہے اور یہ شروع کروانے کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر آپ دم نہیں کر سکتے آپ اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ معافضہ دم کرنے کے بعد نہیں لے سکتے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا لوگ انجینر صاحب کو وہاں پر حدیثیں پیش کر رہے ہیں کہ سر یہ دیکھیں یہ آپ کیسے گلت کیا سکتے ہیں یا پھر یہ آپ نے جو ہمیں شروع کروانے کوشش کیا کہ دم کرنا اور اس کے بعد معافظہ لینا یہ حرام ہے یہ ایسے ہے ویسے ہے تو وہ علی بھائی تو اپنی بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جو اس ویڈیو بنانے والے نے مطلب کہ صرف چند ویوز کی خاطر یہ جو کیا ہے نا کھاتا اس کے اوپر مجھے بڑی حرام گئے کہ یار کیا ہو گئے آپ کو تو ایسے ویڈیو بنانے والوں سے اور جو ان کے ساتھ ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ دم کرنا اسلام میں حرام ہے یا پھر دم کے اوپر کوئی معافظہ لینا یا پھر کوئی بندہ اپنی خوشیت دیتا ہے یہ حرام ہے تو آپ اس چیز کو پہلے ثابت کریں آپ دلیل دیں خیر یہ دلیل کیا دیں گے ان کو تو صرف وہ صرف ویوز سے مسئلہ ہے تو یہاں پر میں انجینس صاحب کا اقلیب آپ کو لکھا ہے جس کے اندر آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ اسلام کے اندر دم کرنا اور دم کے اندر اللہ پاک کا قرآن پڑھنا اور اس کے بعد اس کے اوپر معافظہ لینا دم کرنے کے بعد یہ کوئی بھی حرام نہیں ہے بلکہ الٹا صحابہ اقرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھیں جہاں صاحب کی ویڈیو باقی بعد ہم بعد میں کہتے ہیں لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ صحابہ اقرام تھے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا خیمک میں ایک جگہ تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو صاحب نے ڈس لیا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے بعد مجھے کیا دو گئے ان کے ساتھ تیہ کیا اتنی بکریوں کا ریوڑ تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہو گیا وہ بکرییں لے کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا معافظہ ہو گیا تو انہوں نے کہا نبیل اسلام سے فیصلہ کر رہا ہوں گیا آپ نے پھر اس میں وہاں ہی فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جسے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اس ذریعے سے تو آپ نے پھرمایا اس ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کہ اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال ہے یعنی دم کا معافظہ اور پھر پوچھا کیا پڑھاتا اس نے کہا سور فاتحہ آپ پھرمایا تمہیں کیسے پر چلا کہ سور فاتحہ کے اندری شفاہی نہیں انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی ام القرآن ہے تو اب یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ اثرات آئیں بھی اس میں اس بندے کی عظیمت بھی کھالتی جی تو میرے بائی اور بہنوں آپ نے دیکھا ہے اب اس سے بہتر کوئی دلیل ہو نہیں سکتی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ اس کے اوپر ہر درمی کے اوپر اتر آئیں یا پھر اس کو مانیں یا تو پھر آپ کے ایمان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عزت دیتا ہے اللہ پاک کسی بندے کو جو ہے وہ کوئی رزق دیتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر آپ سمجھ لے کے حسد نہیں کرنا چاہیے یا پھر ہمیں اس کا مزاگ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کہاں پر تھا اور کہاں پر پہنچ گیا ہے آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ اس بابا جی کی لائف سٹوئی سنیں جس طرح سے ملکہ وہ مدینہ گئے تھے اللہ پاک پر توقع کا لیول آپ اگر ان کا چیک کریں گے تو اس کی مثال آپ کو آج کل دیکھنے کو بہت کم ملے گی یعنی کہ آج کے دور کے اندر بہت ہی کم آپ کو ایسی مثال دیکھنے کو ملے گی بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یار اتنی تڑپ اللہ پاک کے گھر کو دیکھنے کی اتنی جاؤہ آپ سنان کے شوقین اور اس طرح اللہ پاک کے پر توقع کر کے نکل جانا اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا یہ بندہ جو ہے وہ صرف سوچ سکتا ہے ہاں یہ بات آپ کہا سکتے ہیں کہ جو لوگ بابا جی کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ شاید بابا جی کا غلط استعمال کریں بابا جی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ تو لیڑتے ہیں تب بھی ان کی کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے اور پوسٹ کر دیتے ہیں بابا جی کھانا کھاتے ہیں تب بھی بابا جی کچھ کام کرتے ہیں تب بھی تو وہ بابا جی کو ضرور اس وقت سے انکم مشین بنائیں گے وہ یوز کریں گے بابا جی کو لیکن ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے آکر تو وہ اللہ طرح کو خود جواب دیں گے بابا جی صرف کا جواب نہیں دیں گے اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ سو میں سے نائنٹی فائی پرسینٹ کنفرم ہے آپ سمجھ لیں کہ ان کے مرنے کے بعد مزار وہاں پر ضرور بنے گا اور اس کے بعد ان کی نسلوں کی انکم ہے جو تنکائی ہیں نا وہاں سے درباہ سے چل جائیں گی تو یہ بات الگ ہے لیکن اس میں بابا جی کو آپ کو گلت کہنے کی برا کہنے کی یا ان کو یہ کہنے کہ بھئی یہ بابا خود کا پلان تھا اور یہ اس نے سب کوئی سسٹم کیا ہے یا پھر یہ دم کرنا اسلام میں حرام ہے یا پھر دم کے بعد معذر لینا یہ حرام ہے وہ جی بابا جی نے کاروبا شروع کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ بات بالکل ہی آپ کی گلت ہے میں کہتا ہوں ڈرڈ جائیں اس معاولے میں یا اس طرح کی ذکر پر بہتان لگانے سے کوئی بات کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ باقی ہم سب کو حق سج بیان کرنے کی تحفیق تا فرمائے آمین رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ